گوڈ مارننگ دوستو دوستو پچھلے کچھ دنوں سے ہم نے ڈسکس کیا ہے اسرائیل اور پینستین کے مددے کو اسی بیچ میں جو اسرائیل کے پرائیم نیسٹر ہے بینجمن نیتنیہ ہو جی انہوں نے بات کری ہے ہمارے پردھان منتری جی سے انڈیا نے بھی بات کری ہے کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ اس مشکل وقت کے اندر بلکل ساتھ میں کھڑا ہے ساتھ ہی ساتھ بینجمن نیتنیہ ہو جی نے جو انڈیاں ہیں اسرائیل کے اندر ان کی کنڈیشن کے بارے میں بھی بھارے پردھان منتری جی کو بتایا ٹھیک ہے تو یہ سارے مددے یہاں پر چل رہے ہیں اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں نا اولمپکس کے بارے میں آپ جانتے ہو ہر چار سال کا ہمیں اولمپکس دیکھنے کو ملتا ہے تو اب دوزار اوپیس سالہ چلو پیریس میں ہو رہا ہے اس کا دوزار اتھائیس سالہ چلو پیریس میں ہو رہا ہے تو دوہزار اٹھائیس میں جو اولمپکس ہوگا نا وہاں پر ہمیں کرکٹ بھی دیکھنے کو ملے گا دوسری چیز ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملے گی کرکٹ پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ اولمپکس میں آ رہا ہے ایک بار آ بھی چکا ہے بہت پرانا ٹائم ہو گیا ہے تب ایک میچ کھیلا گیا تھا یہاں پہ انگلینڈ اور فرانس تھا اس ٹائم ان کے بیچ میں میچ کھیلا گیا تھا اس کے بعد سے کرکٹ کبھی بھی اولمپکس کا پارٹ نہیں رہا تو اب دوہزار اٹھائیس میں آئے گا تو کافی ایک اچھی بات ہے ساتھ میں ہی ایک پوسیبیلٹی یہ بھی بن رہی ہے کہ جو دوہزار چھتیس والا اولمپکس ہے نا ہو سکتا ہے وہ انڈیا میں ہو دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگا ابھی بات چل رہی ہے ہو سکتا ہے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی اولمپکس کروائے جائے تو ایک پوسیبیلٹی ہے آنے والے دنوں کے اندر اس کا پتہ لگے گا ساتھی ساتھ آپ اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھ سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں ہم آج کے لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے تو دوستو ڈیٹ ہے آج کی گیارہ آکٹوبر دوہزار تریس ہے اور آپ سبھی کا سواگت آج کے پرلیم بوسٹر نیوز ڈسکشن کے اندر اور دیکھو اگر آپ نے آج کا نیوز پیپر ایک بار کھول کے دیکھو you will realize پچھلے کئی دنوں کے اندر ہم نے جو مدہ ڈسکس کی ہے نا وہ سارے ریپیٹیڈ ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایڈی نا آج کی نیوز پیپر اگر آپ ہندو دیکھو گے تین بار ایڈی کا مدہ آیا ہے ایک فرنٹ پیج کے اوپر اور دو پیجز کہیں بیچ میں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے الیکٹورل بانڈ آپ کو فرنٹ پیج کے اوپر دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے نیوز کلک والی جو مدہ تھا وہ دیکھنے کو ملے گا کاس سینسس والا مدہ دیکھنے کو ملے گا یہ سارے کے سارے مدہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہم نے ڈسکس کیے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو کتنے زیادہ ریپیٹیشن ہے نیوز پیپر کے اندر بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں نیوز پیپر کور کرنے کے اندر ایک گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا دو گھنٹا ایسے لگ جاتے ہیں پر کہیں کہ آپ روٹیس کرو اگر آپ پندرہ دن ایک مہینہ لگاتا نیوز پیپر پڑھتے ہو نا you will realize کی current phase بھی نا ایکشل میں اتنا بھی current نہیں رہتا یہ کہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں کہیں کہ ہماری knowledge بڑھتی رہتی ہے اور نیوز پیپر آپ سے بہت کم ٹائم کے اندر کور کر سکتے ہو جیسا کہ ہم پریلے بوسٹر نیوز دسکشن کے اندر کرتے بھی ہیں ایک دیکھو چھوٹا سا مدہ یہاں پر یہ بھی ہے تھوڑا سا میں آپ کو بس UPSC کی relevance بتا دوں گا اس کے اندر ایکشل میں ایک کافی پرانا مدہ ہے ارندھوتی رائی جی کے against یہاں پر ہوا کیتنا 2010 کی یہ بات ہے ان کے دورہ ایک conference کری گئی تھی اس کے اندر تھوڑا سا انہوں نے بات کری تھی ایسا بولا جاتا ہے کہ انہوں نے انڈیا کی integrity کے against بات کر دی وہاں پر ازادی وغیرہ word use ہوئے اور شاید اس کو relate کیا گیا کہ کشمیر کی ازادی کی بات کے ساتھ جو کی انڈیا کے ساتھ separatism کی بات کر رہا ہے ایک طرح سے ایسا ان کے اوپر اروپ لگایا گیا ہے getting it اب ہوتا کیا نا جب اس طرح سے جو مددے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں آپ کے section 196 of CRPC کے اندر یہ ہے offense against the state اس طرح کی جو criminal conspiracy ہوتی ہے جب یہ والا cases آتے ہیں اس particular چیز کے اندر تب ہمیں وہاں پر کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں state کی permission لینی پڑتی ہے اسی وجہ سے جو ڈلی کے LG ہے انہوں نے یہاں پر sanction کیا ہے پتا ہونی چاہیے ایک چیز اور آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے سر ان کے اوپر sedition کا case کیوں نہیں چل رہا آپ جانتے ہونا دیش درو جو کیا آتا ہے 124A کے اندر IPC کا وہ کیوں نہیں چل رہا کیونکہ دیکھو actually میں ہوا کیا تھا تھوڑا time پہلے کی بات ہے supreme court کے اندر کچھ مددے گئے تھے اس time کی اوپر discuss کیا سرکار نے بھی بولا کہ وہ سوچ رہی ہے کہ sedition کو ہٹا ہی دے اس کے اوپر بچار چل رہا ہے تو اس وجہ سے اس time supreme court نے بولا تھا کہ جتنے بھی مددے ہمیں 124A کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں ان کی جو بھی pending trials ہیں appeals ہیں proceedings ہیں ان کے اوپر ایک طرح کی temporary روک لگائی گئی ہے اس وجہ سے ان کے اوپر section 124A نہیں چل رہا getting the point باقی اور چیزیں ہمیں discuss کرنے کی ضرورت نہیں ہے political مددے ہیں ہم ان میں نہیں گھوسیں گے ایک basic idea ہمیں مل گیا بس اتنا کافی ہے ایک اور مددہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں that is IMF کے بارے میں international monetary fund یہاں پر بھی دیکھو numbers آتے رہتے ہیں ہمیں numbers کی طرف دھیان نہیں دینا دھیان کیا دینا ہے دھیان یہ دینا ہے world economic outlook IMF کے دورانہ ایک report نکالی جاتی ہے جس کا نام کیا ہے world economic outlook دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہ آتی ہے سال میں دو بار دو بار آتی ہے ایک سال کے اندر چیسے مہینے کے بعد جنرلی ہمیں دیکھنے کبھلتی ہے اس کے اندر بتاتے کیا ہیں ارے بتاتے کچھ نہیں ہیں یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا کتنے percent سے grow کرے گا پچھلی بار انہوں نے بولا تھا 6.1 percent سے grow کرے گا اب انہوں نے بول دیا کہ بھائی ہم 6.3 percent سے grow کریں گے تو اس طرح سے یہ numbers تو بدلتے رہتے ہیں تو not an important thing بس basically آپ کو اس report کے بارے میں جاننا تھا اس report کون ریلیز کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور report ہے global financial stability outlook i repeat outlook نہیں بولوں گا global financial stability report ٹھیک ہے نا i repeat global financial stability report یہ report بھی آپ کے IMF کے دورا ہی نکال جاتی ہے باقی IMF کا function کیا ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں کسی طرح سے دنیا بھر میں financial stability کو منٹر کرنا countries کے آپس میں monetary cooperation کو یہاں پہ increase کرنا یہ سارے IMF کے مددے ہیں formation IMF کا ہوا تھا 1945 کے اندر اور اس کے واشنگٹن DC کے اندر headquarters دیکھنے کو ملتے ہیں multiple times ہم نے discussion کیا ہے یہ بس ایک طرح سے آپ کی revision اس میں ہو گئی next topic کی طرف چلتے ہیں that is IORA Indian Ocean Rim Association ابھی کیا ہونے جا رہا ہے 2023 اوکٹوبر کے اندر جو meeting ہے نا IORA کے جو council of ministers ہیں وہاں پر آپ notice کر گئے کہ ہاں پہ chairmanship کس کی ہوگی شرلنکہ کی ہوتا کہ ہے نا جو chairmanship ہوتی ہے وہ دو دو سال کے لیے یہاں پہ دیکھنے کا ملتی ہے جیسے for example 2021 سے لے کے 2023 میں کون تھا یہاں پہ ہمیں بھانگلہ دیش اس کا chairperson دیکھنے کا ملتا تھا اس سے پہلے دو سال یعنی 2019 سے 2021 وہ تھا آپ کا United Arab Emirates اب 2023 سے لے کے 2025 تک کون ہوگا وہ ہوگا آپ کا شرلنکہ ٹھیک ہے سار یہ بات تو سمجھا گی پر اس کے member countries کون کون سی ہیں دیکھو یہ رہا آپ کا Indian Ocean بلکل ٹھیک بات ہے تو نام سے آپ clarity سمجھنی کوشش کرو Indian Ocean Raym Association کیا چیز ہو سکتی ہے ارے Indian Ocean کے ساتھ جن countries کی border touch ہوتی ہے کہیں کہ وہ یہاں پر اس کا part ہے and accordingly وہ آپس میں الگ الگ طرح سے corporate کرتے ہیں پر کتنے member ہیں یہاں پر member ہیں یہاں پر 23 تو سر کیا ہم 23 کے 23 member countries کو یاد رکھیں دیکھو مشکل ہے 23 member countries یاد کرنا میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں تو آپ کو دھیان کیا رکھنا ہے دھیان 3-4 چیزیں رکھو for example یہاں پر ایک country ہے آپ جانتے ہوگے کیا ہے اس country کا نام پاکستان تو پاکستان کا کیا Indian Ocean سے border touch ہوتا ہے answer is yes ہوتا ہے but Pakistan is not a member of IORA یہ آپ کو بہت دھیان سے رکھنا ہے کیا دھیان رکھنا ہے Pakistan Indian Ocean Remembrance کا member نہیں ہے تو options میں آئے گا آپ اس کو ہٹا دیجئے Pakistan Pakistan is not a member چلو سر یہ بات بھی سمجھ آ گیا سر کیا Afghanistan is کا member ہے ارے خود سوچو یار Afghanistan کی Indian Ocean کے ساتھ border touch ہوتی ہے نہیں ہوتی جب border ہی touch نہیں تو کیسے بنے گا ٹھیک ہے نا تو Afghanistan بھی اس کا member نہیں ہے سر یہاں پر ہمیں country دیکھ کو ملتی ہیں اب کیونکہ اس territory Indian Ocean کے اندر ہیں تو یہ بھی یہاں پہ member ہو جائے گا ایک آخری چیز اور وہ ہے آپ Myanmar کے ریگاڑڑ Myanmar Myanmar بھی یہاں پر Indian Ocean Rim Association کا member نہیں ہے یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہے میں ایک بار summarize کر دیتا ہوں پاکستان member نہیں افغانستان member نہیں چائنا تو دور ہے تو چائنا بھی member اس کا نہیں ہوگا وہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں چائنا اس کا dialogue partner ہے member نہیں یہ بات دھیان میں رکھے گا باقی آپ اور دیکھنا چاہو تو definitely دیکھو Indian Ocean کے اندر اتنے ساری چیزیں ہیں انڈیا انڈیا کے جو interest ہے کہ یہاں پر رکھے گی کہیں 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 ocean survey ہوگا تو انڈیا کا یہاں پر concern ہے اس کے regarding چائنا کی ship یہاں پر کیا کر رہی ہے تو انڈیا ہوگیا USA ہوگیا دونوں یہاں پر اس مددے کو ریز کر رہے ہیں شرلنکا کے ساتھ یہ she یا sex کے بارے میں آپ کو خوڑا پتہ ہونا چاہیے اگلے topic کی طرف چلتے ہے white phosphorus bombs دیکھو ایکچھل میں یہ پچھلے سال بھی ہم discuss کیا تھا اس time discuss کیا رشیہ UKRAINE کے context اندر اس پر ہم discuss کر رہے ہے اس کے context اندر آپ کے جو اس رائیل اور پیلیسٹین مددہ ہے اب یہاں پر بولا جا رہا ہے نا کہ اس طرح سے بوم بھی فٹتا ہے جو کی ویکس کی طرح دیکھتا ہے جو کی یلوش ہو گیا یا کلر لیس بھی ہو سکتا اس کی جو سمیل ہوتی ہے وہ گارلک کی طرح ہوتی ہے اب ایکچوال میں دیکھو جو وائٹ فورس کی میں بات کروں تو اپنے آپ میں پانی کے اندر سٹور کیا جاتے ہے سر ایسا پانی کیوں سٹور کرتے ہیں کیونکہ کافی جلدی آگ پکڑ لیتا ہے اگر مان لو یہ ہوا کے کانٹیکٹ میں آگیا ایئر کے کانٹیکٹ میں آگیا تو اکورڈنگلی کیا ہوگا اس میں آگ لگ جائے گی تو اب خود سوچو اب ہم نے مان لو وائٹ فوسفورس اس طرح سے یہاں سے پھینکا مان لو اس طرح سے پھینکا تو آپ کو ہن لگتا یہ ایئر کے کانٹیکٹ میں آئے گا ارے ہاں بھئی اوپر کیا آپ کنے لگتا وہاں پر اوکسیجن کے ساتھ ریکٹ کرتا رہے گا کرتا رہے گا بلکل تو وہاں آپ کر کے جو اوکسیجن ہوتی ہے وہ بھی تو ختم ہو جائے گی اب ایک جگہ کے اوپر مان لو اوکسیجن ہے ہی نہیں تو وہاں پر لوگ بچیں گے نہیں بچیں کیونکہ اگر اس نے فوسفورس نے کیا وہاں کی اوکسیجن کے ساتھ ریکٹ کر گیا تو اوکسیجن ختم ہوگی تو لوگوں کی ڈیٹھ ہونے لگ جائے گی تو اس طرح سے بہت ملگی ہوگی اب ایک چیز ہمیں اس کے ریکٹ اور پڑ نہیں ہے وہ کیا ہے کچھ اس کے ریکٹ ریکٹ کری ہیں یا نہیں ایسے کوئی بھی وائٹ فورس بوم چلا دے گا اور لوگ مرتے رہیں گے تو ہم ہم نے اس کے ریس لگا رکھی ہیں لڑائی میں آپ اس کا یوز کر سکتے ہو پر وہ پر یوز مت کرو جہاں پر آپ جنت بیٹھی ہے ٹھیک ہے نا آپ سویلیانز کو پرو کرو کہ 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 نا کہ ان ویپن سے سفرنگ نہیں ہونی چاہیے مطلب لوگوں تو یہ یہ پہ اس طرح سی جو certain conventional weapons ہیں نا اس کے انتر ہم نے کہ اس کا use ہے کافی regulations گئی ہوئی ہیں پر مل کر پروڈکشن بڑھا سکتے ساتھ جیسے اگری مارکٹنگ ہو گیا ان کے ریکارڈنگ کام کرنا ہے کچھ حد تک ان کے لونز دینے چیز ہو گیا یہ سارے یہاں پہ دیکھے جاتے ہیں پلس پر مہیلاؤں کے جو بہتر کرنا ہے سارے کام اس کے دور دیکھ جاتے ہیں تو یہ کچھ پوئنٹس آپ کو ہمیں بتاؤن چاہیے کس پلاننگ پرموٹنگ 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 اس طرح چیزیں یہاں پہ دیکھنے مل جاتی ہیں اگری اگری کلچر پڑی اس سال پہلے تو یہ اتنا زیادہ نیوز بتا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بتا دیتے ہے پھر بھی ایکچھل میں ہوتا کیا ہے نا جیسے آپ مال لو آپ وات سیپ یوز کرتے ہوں گے کئی بار پڑھتا کیا ہوتا ہے مال لو وات سیپ کے جو بڑے بڑے اپوزیشن لیڈر جیسے راہول گاندی ہو گیا بہت سارے ججز ہو گیا بہت سارے اس طرح جو پرومننٹ ہمارے پھلٹکل لیڈر ان کے فون ٹیپ کروائے جا رہے تھے ایسا الزام لگا تھا سرکار کے اوپر اس ہی کا نام ہے پیگس سوپویر اس کے مادے ہم سے کہنا کہ لوگوں کا سپائی مطلب کی جاتی ہے ان کی اگر نگرانی نہیں بولوں گا ٹھوڑا نیگیٹیو سینس میں مطلب ورڈ یوز کرو آپ ٹھیک ہے تو اس طرح سے بینہ پرسن کی ڈاللیج کے سارا فون ٹیپ بغیرہ کیا جاتا ہے تو اینیمی نے راکیٹ یہاں سے fire کیا چلو ٹھیک انہوں نے fire کر دیا اب یہاں پر ایک radar system ہوتا ہے وہ radar system دیکھے گا یہاں راکیٹ آرہا ہے کوئی یہاں سے اس کو کرتا رہے گا ٹھیک ہے پھر یہاں پر ایک control system ہوتا ہے ان کے پاس وہ control system impact point کو دیکھتے کہ کہ پر ایک آنے آنے یہاں سے missile آئی تھی یہاں کو یہاں پر جا کے destroy کر دیگا اس طرح سے یہاں پر work ہوتا ہے تو بیسیقل ابھی دیکھو کرتے کہ دیکھتے رہے کہ پر آ رہا ہے کہ پر impact point ہو گا پھر اگر launcher نے کیا کرتا رہا وہ automatically destroy کرتا رہا تو یہ چیزیں ہمیں یہاں کرنے کے لئے possibility ہے ساتھی ساتھ یہ دن میں بھی کام کرتا ہے اور رات کے time بھی کام کرتا ہے اب دھیان رکھنے اب اشوین بھی کام کرتا ہے ایئر دیفنس انٹرسپٹر مسائل اور آپ کے S400 سسٹم ہوگا وہ بھی یہاں پہ چیزوں کو کرتا ہے پر یہ چیزیں کچھ پتا ہونی چاہیے سیرم MyLab launch TB kit for latent infection TB تو پتا نہیں کتنی بار ہزاروں بار میں نے فریلیم booster discuss کر دیا آپ کے ساتھ پر یہاں پہ تھوڑا سمجھ دہ دیکھو کئی بار ہمیں کچھ چیزیں دکھتی ہیں کچھ چیزیں نہیں دکھتی کہ ہم بولتے نہیں کیا TB کا case سمجھو اب ہو سکتا ہے نا کی آپ کی بیماری ہے آپ کی چھوڑو کسی xyz پرسن کی باڈی کے اندر مان لو TB کے جو germs ہے وہ آپ کی باڈی کے اندر آ چکے ہیں پر آپ کو دیکھ نہیں رہے مان لو کہ آپ کوئی بیماری ہے پر آپ کو اس کے symptoms نہیں آرے آپ بیمار نہیں ہو پر کہ نا کی باڈی میں فیوچر کے اندر اچانک سے آپ symptoms آنے لگ دیں گے اب ہی نہیں آرے تو کہیں نہ کہ یہ بھی تو غلط بات ہے نا غلط بات اندر سینس کی آپ اندر اندر تی بی جرمز کو مار دیتے کہ اس سے آپ کی تی بی جو آنے والے ٹائم میں بند 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 بات ہے تو اسی طرح کی جو لیٹن انفیکشن لیٹن کا مطلب ہوتا ہے hidden جو دیکھتا نہیں ہے ہوتا ہے وہ exist کرتی چیز پر دیکھتی نہیں ہے اس کو بولتے لیٹن تو یہاں پر سیرم اور مائ لیٹن مل کر ایک تی بی بنائی جس سے ہم کہی نا تی بی لیٹن انفیکشن کو چیک کر سکتے بات سمجھ جائی تو لیٹن انفیکشن کو آپ سے پوچھے تو تی بی جرمز exist کرتے ہیں پر 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 سمٹمز نہیں آتے بات میں جا تو دھیان رکھنا تی بی کو آپ ٹریٹ بھی کر سکتے ہو اور کیوریبل ڈزیز یہ اپنے آپ میں ہے یہ statement UPSC آپ سے پوچھ سکتا ہے کل میں نے SLP دیا تھا special leave petition کے بارے میں چھوڑا move کریں before Supreme Court تاں کہ کہ جو آپ کے governor ہے جو bills پاس نہیں کر رہے اس کے اوپر direction دیں اس کے لئے SLP چاہتے ہیں تو SLP کیا ہوتا نا normal procedure ہوتا ہے appeal اس کو ہٹا کر کہ آپ directly اوپر approach کر سکتے اس کو بولتے SLP دھیان رکھنا SLP اگر آپ کو approach کرنا تو وہاں پر آپ کو proof کرنا ہوگا کہ gross injustice ہو ہے آپ کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے وہاں پر آپ جا سکتے ہو ایسا نہیں کہ کوئی بھی مددہ لے کے سپریم کوٹ چلے گے اور دیکھو سپریم کوٹ کی مرضی ہے کہ آپ نے SLP لگائی ہے تو اس کو accept کرے یا نہ کرے وہ آپ کا حق نہیں ہے SLP دھیان رکھنا it cannot be claimed as a matter of right it is a discretionary power یہ points آپ ملٹری ہم work دیا تھا quickly ایک بار اس کا answer میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ unemployment rate کی بات کری جاری ہے کہ رہا ہے کہ it پہ ملا بارے ہے پہلے دو گرت ہیں تو answer بنے گا option number D 3 Only अगر आप को आज की PDF चाहिए तो आप My Telegram Channel Pw Only S Official पर